ہائی ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل ای ہوبک کہ آپ سب بہت اچھی سی ہیں اپنا دھیان رکھے ہوئے ہیں تو چلے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے فیلن آفیسل سورکیڈ اور آج ہم بات کریں گے اس کے فل کیار ڈیپز اور میں نے جو بھی ایکسپریئنس کی ہے لاسٹ یا سے لے کر آج تک وہی میں آپ سے شیئر کروں گی اس ویڈیو میں تو ویڈیو میں اہم تک بنے رہے ہیں فیلن آفیسل سورکیڈ پاپلر ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت ڈیفر اور اس کی فلاور اٹلیس وان منتر سٹیک کر ہی جاتی ہے ایک ساتھ آپ کو سکس ٹو سیون فلاورز مل جاتے ہیں یہ پرپل والی لاسٹ یا کی بلومنگ ہے ابھی جسٹ اس کے پلانٹ میں سپائک آنے سٹارٹ ہوا ہی ہے وائلٹ میں جنوری میں ہی سپائک آنے سٹارٹ ہو گیا تھا بٹ پرپل والی میں جسٹ اس پائک آنے سٹارٹ ہوئے مجھے لگتا ہے یہ مارچ کے مہنے میں بلومنگ ہونے سٹارٹ ہو جائے گا لاسٹ ڈیر کی بلومنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیک میں دیکھئ کتنی اچھی طرح سے برٹس آئے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے کھلے ہوئے تھے اور ہیلڈی تھے اورکیٹ کو ڈے ٹائم میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ڈگری سیلسلسلس کی ٹیمپریچر چاہیے ہوتی ہے اور نائٹ ٹائم میں سیونٹین ٹوئنٹی ڈگری سیلسلسلس کی ٹیمپریچر چاہیے ہوتی ہے آپ اورکیٹ کو وینڈو کے پاس رکھیں جہاں اسے توپہر میں چھنٹی بھی دھوپ ملے ڈائریک سن لائٹ نہ ملے ڈائریک سن لائٹ میں اسے نہیں رکھنا چاہیے آپ آفٹر فلاورنگ اسے ہنگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بٹ ایسے جگہ رکھیں جہاں اسے ڈائریک سن لائٹ نہ ملے چھنٹی بھی دھوپ ملے کالنپسس آرکیٹ کو ہیومیٹ انوائرمنٹ پسند ہے اس لئے آپ اسے پلان کے بیچوں بیچ ہی رکھیں اور اس فیسنگ وینڈو کے پاس ہی رکھیں آفٹر بلومنگ آپ اسے ریپورٹ کر سکتے ہیں ہر وان ٹو ٹو یئر میں آپ کو اس کی پوٹنگ میڈیا چینج کرنی پڑتی ہے پوٹنگ میڈیا اورکیٹ کے لئے آپ کو چاہیے موس اور کوکنٹ سیل اور تھوڑی سی کوئلہ جو لکڑی کی ہوتی ہے وہی کوئلہ یوز کریں تو اس طرح سے مکشر بنا کر آپ گروہ کریں تو فیلنپسس آرکیٹ بہت اچھی طرح سے گروہ ہوتی ہے اب پوٹ کیسا چوز کریں فیلنپسس آرکیٹ کے لئے ٹرانسپرینٹ پوٹ اچھا رہے گا کیونکہ اس میں آپ کو روٹ نجر آتی رہے گی کہ کس طرح سے گروہ ہو رہی ہے روٹ ہیلڈی ہے یا نہیں ہے اور آپ چاہے تو ٹرانسپرینٹ پوٹ میں گروہ کرنے کے بعد کچھ بھی سیرامک پوٹ یا کوئی اچھی ڈیکوریٹیو پوٹ میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم آپ چیک کرتے رہے ہیں روٹ کنڈیشن اور ٹرانسپرینٹ پوٹ ہو پانی اچھی طرح سے ڈرین آؤٹ ہو جائے دیکھیں اس پائک کو نوٹ کی ٹھیک اوپری جگہ سے کٹ کرنی چاہیے جہاں سے پلاہرانہ بند ہو گیا ہے اور تبھی کٹ کرنی چاہیے اگر اس پائک ڈرائی ہونے لگے تو ہم بات کرتے ہیں اورکیٹ کو کیسے فرٹیلائز کریں میں یوز کرتی ہوں بائیو این پی کے نائنٹی 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 جو لیکویٹ فارم میں ہے وارن لیٹر وارٹر میں وان ٹیسپون فول این پی کے میں ملا کر سپری کرتی ہوں میں اسے فلارنگ ٹائم میں بلکل بھی فرٹیلائز نہیں کرتی اور نہیں بھی کرنی چاہیے فلارنگ ٹائم میں لیف ایریا میں سپری نہ کریں صرف آپ اس کے بیس میں ہی سپری کریں ہر ٹو ویک میں آپ اسے فرٹیلائز کر سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں اورکیٹ کو وارٹر کیسے کریں اورکیٹ کو ویسے وارٹر ویک میں وان ٹائم کرنی پڑتی ہے اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو ٹو ویکس میں ایک بار اور ہاں اگر پورٹ میں کوئی لیف ڈرائی ہو کر یا مہچور ہو کر الگ ہو گئی ہے تو آپ اسے اس طرح سے پورٹ میں رہ رہنے نہ دیں اسے ریموف کر دیں نہیں تو روٹ روٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور دیکھئے آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے آپ اُلگ بھی ہے اسے ہم نے نہیں نکالا ہے جو اپنے آپ اپنے آپ آلگ ہو جاتی Isiiii Isiiiiiih negre آپ خود جو بھی مہچور لیف لیف ان نکالنے کی کوشی ساتھ نہ کریں اسے پلانکے لیےے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے اس وہ تھوڑا کمجور ہو جاتا ہے روٹ اپنی جگہ سےочно ہوں لیف لیف اسے ہی microphones لیف لیلیں ویکی للیائیں creates کس میں گروہ ہو رہی ہے کوکونٹ سیل اور موس میں اور بہت اچھی ہلڈی گروہنگ ہے میں نے ٹرانسپرینٹ پوٹ میں ہی لگے رہنے دیا ہے اور اس کی جب پوٹنگ میڈیا چینج کروں گی اسے بھی میں واپس سے یا تو کلے پوٹ میں جس کے چار سائیڈ ہول ہوگی ویسے میں گروہ کروں گی یا پھر ٹرانسپرینٹ پوٹ میں ہی گروہ کروں گی جس کے چار سائیڈ اچھی طرح سے ہول بنا کر تاکہ ائر سرکولیشن ہوتا رہے اور دیکھیں یہ سارے پھول جھڑ گئے ہیں اور اب یہ جو نوڈ ہے آپ اچھی طرح سے دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے نئی سپائک نکلنے کی چانسز ہوگی تو میں اس جگہ سے کٹنے کروں گی یہ جو ڈرائی ایڈیا ہے اوپر اسی جگہ سے ڈرائی اکٹ کروں گی اس جگہ سے نوڈ نکل رہے ہیں آپ اچھی طرح سے دیکھ پا رہے ہوں گی دو نوڈ ہے یہاں سے سپائک نکلنے کی چانسز ہوگی اس جگہ سے یہ جو ڈرائی ہے جو پھول جھڑ گیا ہے وہیں سے میں کٹ کروں گی تاکہ اس سے سپائک نکل کے آئے وہ بھی ابھی نہیں کچھ دینوں کے بعد سارے پھول جھڑ جائیں گے تو آپ وارٹر کیسے کریں آپ ڈریکٹلی وارٹر ٹیپ وارٹر ہی دیں بٹ دھیان دیں کہ یہ لیف میں نہ جائے اور دیکھیں اس طرح سے اگر لیف بھی گئی ہو پوٹ میں اس طرح سے رہنے نہ دیں 1-2 میں سے زیادہ بھلکل بھی نہ دیں اسے باہر نکال دیں اور باہر نکالنے کے بعد چیک کریں کہ پانی پوری طرح سے ڈرین آؤٹ ہو گئی ہے یا نہیں اور جتنے بھی لیف میں یا پراؤن ایریا میں جو بھی پانی جما ہوا ہے اسے آپ سکھی کوٹن کی کپڑے سے اچھی طرح سے پانی کو سکھا لیں دھیان دیں کہ آپ اس میں پانی جمنے نہ دیں جیسے کہ ایسے اس طرح سے بلکل بھی نہ رکھیں اس کے وارٹر کو اچھی طرح سے پوچھ کر ہی رکھیں تو اس طرح سے آپ اپنے اورکیٹ کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اورکیٹ آپ کا ہمیزہ بلومنگ دیتا رہے گا اور سالوں سال رہتا رہے گا تو آج کیلئے اتنا ہی ای ہوبکہ آپ کیلئے یہ ویڈیو ہیلپفل رہا ہوگا ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں کچھ نئی پلانس کو لے کر با بائے ٹیک کیئر دوسری ویڈیو